تو ریجیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایجنٹ اگر ٹھیک بھی ہے تو تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے اپنے اینڈ پہ آپ ویریفائیز ضرور کر لیں اب اس وقت موجودہ سیچویشن میں آپ ویزا کیسے لگوائیں کریں گے؟ آج سننے میں ایک بڑی نیوز آئی ہے اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں تمام طرح ٹریول سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جتنے بھی ایشیوز ہیں چاہے ائرپورٹ کے ہیں ویزا کے ہیں ٹریولنگ کے ہیں آپ جاتے ہیں ائرپورٹ سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے کیوں روکا جاتا ہے کیا وجوہات ہیں ان سب پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویزا کے اوپر آج بھی کافی زیادہ کالز میں نے ریسیف کی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو میں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کروں تاکہ تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ جائیں اگر آپ انڈیویجوال ٹریول کے لیے ویڈ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا مزید انتظار کریں گے دس دن پندرہ دن کیونکہ جب تک معاملات نارمل نہیں ہوتے شارجہ امیگریشن کے ویزے نارمل نہیں ہوتے تب تک انڈیویجوال پراسس نہیں ہوگا اگر آپ انڈیویجوال پراسس کسی سے کروائیں گے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویزا اپلائے ہی نہیں ہوتا آپ شاید ویریفائی نہیں کرتے لیکن انڈیویجوال جب اپلائے نہیں ہو رہا تو ریجیکٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد آج مجھے جیسے کال آئی ایجڈ بندے تھے جن کی ایج فورٹی ہیئرز تھی انہوں نے ویزے کا کہا کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے یہ بھی پاسیبلیٹی نہیں ہے ویزا فورٹی ہیئر اباؤ سے جو ویزے ہیں وہ ریجیکٹ نہیں ہوتے سینئر سیٹیزن کے ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں جا کے انہوں نے غائب نہیں ہونا کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے وہ وائلیشن کرتے ہیں ظاہری بات ہے کسی کام سے ہی ٹریول کریں گے اچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو ویزا ہے وہ فیملی کے ساتھ پراسس کر دیتا ہوں احتیاطا کیونکہ پہلے بھی ریجیکٹ ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے جو ویزا آپ کا ریجیکٹ ہوا کیا آپ نے وہ ویزا پراپر چیک کروایا ہے کہ یہ ویزا ریجیکشن آپ کی کنفرم ہوئی ہے یا فیک لیٹر ہے ضروری نہیں ہے آپ جس ٹریول ایجنٹ سے کام کروا رہے ہیں وہی آپ کا ویزا جو ہے فیک ریجیکشن بنا کے دے می بھی وہ جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کمپنی کی طرف سے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ ایجنٹ اگر ٹھیک بھی ہے تو تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے اپنے اینڈ پہ آپ ویریفائز ضرور کر لیں اگر وہ ویزا فیملی کے ساتھ لگا لیتے ہیں نیکسٹ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیں گے اگر میں نے انڈیویجول ٹریول کیا تو زہری بات ہے فیملی پہ آپ نے اگر ویزا لگایا تو ڈیپورٹ آپ کیے جا سکتے ہیں لیکن اس پہ ایک چیز میں آپ کو کلیرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا حق بنتا ہے اس پہ آپ بول بھی سکتے ہیں اس پہ آپ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لیتے ہیں آپ کو انٹری پرمٹ مل جاتا ہے آپ بہ آسانی اور اپنی عزت سے آپ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بندہ کسی جگہ پر نہیں روک سکتا لیکن یہ ایشوز شروع ہوئے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے ویزا ہمیں نارمل دیا ریٹ کافی کام تھے ویزے ریگولر لگتے گئے اتنی زیادہ عوام تھی کہ وہ پریشان ہوئے کہ اس کو کیسے روکا جائے کیسے کام کیا جائے انہوں نے ریٹ بڑھانا شروع کیے تھوڑا سا رش کام ہوا پھر اس کے بعد رش زیادہ ہوا مزید ریٹ بڑھ گئے اس ٹائم پہ آپ جو ویزا پراسس کرواتے ہیں وہ چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک ریٹ گئے ہوئے ہیں ایون ڈن بیس پہ آپ ویزا پراسس کرواتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ایک لاکھ تک بھی چلا جاتا ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ شارجہ امیگریشن الگ کر دیا دبائی الگ کر دیا اب فیملی اپلائے کریں گے تو دبائی پہ کریں گے انڈویجول کریں گے تو شارجہ پر کریں گے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت انڈویجول کو بھی انہوں نے روکا انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم بھی حل ہو جائے انڈویجول تھوڑے سے رک جائیں شارجہ امیگریشن کو کہا کہ ویزے آپ سٹاپ کر دیں اب رہ گیا دبائی اب دبائی آپ کا ویزا پراسس کر رہا ہے فیملی کے اوپر اب جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ہر مسئلہ کا حل تو وہ نکال لیتے ہیں یا ایجنٹ نکال کے دیتا ہے ان کو یا وہ خود کسی طریقے سے حل نکالتے ہیں یا دبائی میں بیٹھے کچھ جو شاتر لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ اس کا حل نکال دیتے ہیں اب اس وقت موجودہ سیچویشن میں آپ ویزا کیسے لگوائیں گے اب جس کے پاس پیسے ہیں بھی ہیں تو کچھ بیچ کر بھی وہ دبائی پہنچنے کی کوشش کرے گا ایسا جیسے دبائی سونے کے پہاڑ ہیں اور وہاں پہنچ کر اس نے جو ہے وہ سونے کی کان سے یا پہاڑ سے سونا اتار کے لانا ہے اور پاکستان پہنچ کے وہ عرب پتی ہو جائے گا حیرانگی تو اس بات کی ہے اب فیملی کے ساتھ آپ ویزا لگائیں گے آپ انڈویجول ٹریول کریں گے آج سننے میں ایک بڑی نیوز آئی ہے کہ یہاں سے کیا کر رہے ہیں یہاں سے اگر فیملی پہ ویزا لگوایا انڈویجول ٹریول یہاں سے تو جیسے تیسے ہم نکل جائیں گے دبائی پہ وہ روک لیں گے دبائی پہ وہ ساری چیزیں آپ کی پوری کریں گے اس کا حل بھی ٹریول ایجینڈ نے نکالا ہے اور وہ حل کیا ہے میں یہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ چیزیں آپ کریں یہ چیزیں نہ کریں آپ بہت گندے پھس جائیں گے اور جو بندہ وہاں پر پھسا اس چیز میں وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا زہری بات ہے وہ اگر ڈیپورٹ بھی ہوا تو اس بار پاکستانی حکومت آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پہ ایکشن لے گی اس کی وجہ کیونکہ پاکستان کا نام مزید ہر دن خراب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے پاکستان اب آپ لوگوں پہ ایکشن لے گا اگر آپ وہاں سے ڈیپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں حل کیا نکالا ہے حل یہ نکالا ہے کہ فیملی کا ویزا لگایا بندے نے اور ساتھ میں اب فیملی کو لے کے جا نہیں رہا انڈویجوال جا رہا ہے دبائی پہنچ جاتا ہے کسی طریقے وہ چیک کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس پورے ہیں لیکن فیملی نہیں ہے ساتھ میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فیملی ویزا اپلائی کیا تھا تو آپ کی فیملی کہاں ہے اچھا یہ رائٹ ان کا نہیں بنتا کہ وہ پوچھیں کیونکہ آپ کو انٹری پرمٹ ملا یہ کچھ ضروری بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ فیملی لاؤ گے تو انٹری دیں گے لیکن وہ مجبور ہو گئے اچھا وہ پوچھتے ہیں تو اس پر انہوں نے حل یہ نکالا کہ ایک میڈیکل لیٹر بنوا لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر سے ہم ایک کسی بھی لیٹرٹ پر لکھوا لیں کہ ہمارے فیملی میں یہ ایشوز چل رہے ہیں بچوں کے ساتھ یا میسیس کے ساتھ تو اس وجہات کی بنا پر وہ ٹریول نہیں کر سکے اور وہ فردر کل یا پرسوں یا نیکسٹ ویک میں وہ ٹریول کریں گے اور اس کی ساتھ میں ٹکٹ بھی بنا رہے ہیں پراپر ایشو کروا رہے ہیں ٹکٹ کی یہ ان کی ٹکٹ ہے اور وہ آ کے سفر ضرور کریں گے اب دیکھیں راستہ تو نکل آیا ٹھیک ہے وہ آج آپ کی بات مان لیں گے کہ یہ میڈیکل ریپورٹ بھی لے کے آیا ہے اس کی فیملی ٹریول کرے گی ون ویک کے بعد اور وہ ٹکٹ بھی دیکھ لیں لیکن یہ بات کب تک رکے گی یہ بات ان تک زہری بات ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ بات ان تک پہنچ جانی ہے کتنے بندے ٹریول کر لیں گے اس کے بعد یہ فیملی ویزا بھی سٹاپ ہو جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیملی ویزا سٹاپ نہ ہو انڈویجوال کے ویزے اوپن ہو جائیں تو سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے آپ پر رحم کریں پاکستانیوں پر رحم کریں تھوڑا سا انتظار کر لیں انتظار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیگل چیز لیگل ہوتی ہے صرف اور صرف ہماری ان حرکات کی وجہ سے نام خراب ہوتا جائے گا اور ہمارے لئے دروازے بند ہوتے جائیں گے اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور یہ جتنا بھی ٹریول آپ کر رہے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ لیگل طور پر ٹریول کرتے ہیں تو بعض کسٹن یہ بھی آتے ہیں کہ آپ کو کتنی شو منی چاہیے دیکھیں شو منی کا پوچھنا کسی بھی ائرپورٹ پر کسی بھی کنٹری کے اختیار میں نہیں ہے ان کو نہیں پوچھنا چاہیے یہ ایک قسم کے عداب کے بھی خلاف ہے کہ کوئی بھی بندہ مہمان کسی بھی کنٹری سے آپ کی کنٹری میں آ رہے ہیں آپ اس کو روک کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں خرچ کرنے کے لئے آپ کہاں رہیں گے کیا آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آئیں تو تب ہم آپ کو آنے دیتے ہیں ادھر ذرا پیسے چیک کروائیں یہ چیز نہیں تھی نہ ہونی چاہیے نہ پوری دنیا میں کسی کنٹری کے کسی بھی شخص کو نہیں روکا جاتا سوائے پاکستان کے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے حالات اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں وہ کمنٹ میں یہ بھی بتاتے ہیں یا کالز کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں روکا گیا دیکھیں سب سے پہلے میں جو بھی بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے ائرپورٹ پہ آپ افیسر ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے بندے وہ نہ گزریں جو وائل ایٹ کرتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں جو وہاں پہ معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہیں اداروں کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں تو آپ ان لوگوں کو روکیں تو آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں جس نے سادہ لباس پہنا ہوا ہے اور اس کا حلیہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ بالکل سادہ سا بندہ ہے بولنا اس کو آتا نہیں ہے چلنا اس کو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک میں مزے کی بات اس میں کرتا ہوں اکثر لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے ہمارے سائیڈ ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ ویلیجرز میں کہہ دوں تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو کہو کہ کل آپ نے دبائی جانا ہے دبائی کے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ تیار ہو کے آئیں تو وہ اس دن زیادہ سر پہ آئل لگا کے آ جاتے ہیں کہ مزید بال آپ کے شائن کریں اور پتہ چلے کہ کوئی خان صاحب آئی ہے ٹریول کرنے کے لئے نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کے ہلیے سے آپ کے چلنے سے آپ کے بولنے سے ان کو پتہ چلتا ہے ان کا روز کا کام ہے کہ کس طرح بندے کو پہچاننا ہے یہ پاکستان سے بندے کسی بھی طریقے سے اگر نکل جاتے ہیں تو اب وہاں سے نہیں باش سکیں گے اگر لیگل طور پر آپ کے پاس ویزا ہے آپ کے پاس ٹکٹ ہے آپ کے پاس اکموڈیشن ہے آپ کو کوئی نہیں روکتا میں خود ٹریول کر کے گیا ہوں میں سعودیہ سے گیا ہوں میں یہاں سے بھی ون وی ٹکٹ پہ گیا ہوں مجھے کسی نے نہیں روکا ایون کے بہت اچھا بھرتا ہوتا ائرلائن کا بھی اور وہاں پہ جتنا بھی سٹاف تھا کافی کوپریٹ کیا ہر جگہ کے اوپر ان کو پتہ تھا کہ ون وی ٹکٹ ہے لیکن نہیں ہوا پرابلم یہ میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے اور وہ کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں صرف آپ کے ہلیے کو آپ کی چال ڈال کو دیکھا جاتا ہے اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص وہاں جا کر ٹور کرے گا یا وائلیشن کرے گا کیونکہ ٹوریسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے اس کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے ہلیے سے پتہ چلتا ہے اتنا پیسہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ٹور کرے گا نہ کہ اس کے کپڑوں سے یہ پتہ چلے یا اس کے چلنے سے بات کرنے سے یہ پتہ چلے کہ پتہ نہیں اس نے ٹکٹ کیسے کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اگر آپ کی پرسنیلٹی کا ایشو نہیں ہے بولنے کا ایشو نہیں ہے آپ اپنی ٹکٹ لیں ویزا لیں اور چلیں اگر ویزے بند ہیں رک جائیں کوئی بھی جگاڑ ہے اس میں نہ جائیں اس لیے آپ کے لیے اور میرے لیے پرابلمز مزید بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی جتنی بھی کالز آتی ہیں ان کے پورے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ان کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں کمیٹس میں بھی ریپلائے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے فری ٹاک میں بھی ملیں گے جتنے بھی کوششنز ہوں گے ان پہ ہم بات کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جتنا آپ لائک کر رہے ہیں کمیٹس کر رہے ہیں پیار دے رہے ہیں اس کا بہت شکریہ اللہ حافظ